موسیقی اب یہ دنیا کافی بدل چکی ہے اور لوگوں کے کام کرنے کا طریقہ بھی ٹیکنالوجی میں اس دنیا کی سب سے بہترین انمنشن کمپیوٹر ہے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کمپیوٹر کے آنے سے دنیا میں ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ فروغ ملا جہاں ہم کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا استعمال کافی یوسفل کاموں کے لیے کر رہے ہیں جیسا کہ گوگل سے کسی چیز کا انفارمیشن نکالنا آن لائن ٹرانزیکشنز اور آن لائن شاپنگ وغیرہ کیا ہو اگر کوئی آپ کی پرسنل انفارمیشن چورا کر اس کا غلط استعمال کرے آپ کی بینک ڈیٹیل، کریڈٹ کارڈ اور پرسنل انفارمیشن کو ہیک کر کے چوری کر لے آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کچھ ایسے ہی لوگوں کی جنہوں نے ہیکنگ کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا اس دنیا میں کسی کو بھی کمزور سمجھنا اپنے آپ میں سب سے بڑی بھول ہے میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو کچھ ہی دیر میں اندازہ ہو جائے گا ایک ایسا لڑکا جس کے عمر ابھی سترہ سال تھی اور میں سترہ سال کی عمر میں اس نے پینٹاگون کو ہیک کیا پینٹاگون کا سیکیورٹی سسٹم اس دنیا کے تمام ٹاپ کی سیکیورٹی سسٹموں میں سے ایک مانا جاتا ہے اس ٹائم کم عمر ہونے کی وجہ سے ایف بی آئی نے اسے وارننگ دے کر چھوڑ دیا لیکن وہ کہاں رکنے والا تھا اب وہ وقت آیا جب اس بچے جسے وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا تھا اس نے ایک بہت ہی بڑا ہیکنگ اٹیک پرفارم کیا اس نے ایف بی آئی کے ہی پورے سسٹم کو ہیک کر ڈالا بہت مشکت کے بعد ایف بی آئی نے اسے پکڑ لیا اسے اکامن ہفتوں کے لئے جیل میں پھیج دیا گیا لیکن وہ رکنے والوں میں سے تھوڑی نہ تھا کچھ عرصہ بعد اس نے کار جیتنے کے چکر میں ایک گیمنگ شو میں حصہ لیا اس نے وہاں کی ساری فون لائنز کو ہیک کر لیا اور جب وہ فون لائنز کو ہیک کر کے کار جیت چکا تو ایف بی آئی کا شک پھر اس پر گیا اتنی زلط اٹھانے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہمیشہ کے لئے اب ہیکنگ کو چھوڑ دے گا اس ہیکر کو لوگ کیون پاولسن کے نام سے جانتے ہیں وہ کہتے ہیں نا ہر برے کام کا برا انجام ہوتا ہے اب جس ہیکر کی کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں آپ اسے سن کر مجبوراں کہہ اٹھیں گے کہ برے کام کا برا نتیجہ میں بات کر رہا ہوں جانتھن جوسف جیمز کی جو دسمبر 1983 میں فلوریڈا میں پیدا ہوا جیمز کو بچپن سے ہی کمپیوٹر کا بہت شاک تھا چونکہ یہ کمپیوٹرز کا شروعاتی دور تھا تب کمپیوٹرز اتنے پاپولر نہیں ہوا کرتے تھے جیمز بچپن سے ہی کمپیوٹر میں بہت ماہر بن چکا تھا اس کے پیرنٹس بھی یہ دیکھ کر کافی خوش تھے چونکہ کمپیوٹر نئے نئے ہی تھے تب انہیں فیوچر ریسٹک ٹیکنالوجی مانا جاتا تھا اگر کوئی کمپیوٹرز سیکھتا تھا اس کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ آنے والے دور میں بہت ہی نام کمائے گا اس طرح کمپیوٹرز سیکھتے سیکھتے اس کا واسطہ ہیکنگ سے پڑھا اب اس کی عمر پندہ سال ہو چکی تھی اور وہ اس عمر میں ہیکنگ کا بھی ایکسپارٹ بن چکا تھا اس نے اپنا پہلا ہیکنگ اٹیک اس ہی عمر میں پرفارم کیا اس نے ناسا کے سسٹم کو اتنے خطرناک طریقے سے ہیک کیا کہ ناسا کو لکھ بک تین ہفتوں تک اپنا سسٹم بند کرنا پڑا ایک پندرہ سال کے بچے کی وجہ سے ناسا جس کے سیکیورٹی سسٹم کو ہیک کرنا بہت ہی مشکل کام مانا جاتا ہے اس بچے سے ڈر کر تین ہفتوں تک ناسا نے اپنا سسٹم بند کر لیا لگتار ہیکنگ اٹیک کرنے پر وہ پکڑا گیا کیونکہ اس کی عمر بہت چھوٹی تھی تو اس لیے اس کو جیل نہیں بیجا جا سکتا تھا اسے ہاؤس ایرسٹ کرنے کا حکم دیا گیا یہ امریکہ میں پہلا ایسا سائبر کرائم تھا جو اتنے چھوٹے بچے نے پرفارم کیا تھا اور سات مہینے تک اب وہ کمپیوٹر استعمال نہیں کر سکتا تھا اب اس نے اپنی ساری سزا پوری کی اور پھر سے کمپیوٹر کو یوز کرنے لگا اب اس کے کچھ دوست بھی بن چکے تھے جو ایک خطرناک ہیکنگ گروپ سے تعلق رکھتے تھے کچھ عرصہ بعد شاپنگ مال میں ایک بہت ہی بڑا سائبر اٹیک ہوا اس طرح جب وہ سائبر اٹیک ہوا تو الزام سارے کا سارا اس ہیکنگ گروپ پر آیا اس میں جوناثن جیمز کا نام بھی آ گیا لیکن اس بار اس نے کچھ نہیں کیا تھا وہ پولیس کو بار بار کہتا رہا صفائیاں دیتا رہا کہ اس نے کچھ نہیں کیا مگر اس کی ایک نہ سنی گئی اس کو یہ لگتا تھا کہ چونکہ میں اس بار بے قصور ہوں لیکن پھر بھی عدالت مجھے اب کی بار نہیں چھوڑنے والی انہی سوچوں کی بیس پر اس نے اپنے آپ کو باتھروم میں گولی مار کر خودکشی کر لی اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنا ٹیلینٹڈ جو کمپیوٹر میں بہت سکیلفل تھا وہ برے کاموں میں ملویس ہونے کی وجہ سے سوسائٹ کر کے مر گیا اب بات کرتے ہیں اس کی جو آج تک پکڑا نہیں جا سکا اس کا نام تھا اسطرا اس نے دا سلوٹ کمپنی کو حیک کیا دا سلوٹ کمپنی ایک فرانسیس سی کمپنی ہے جو کہ جنگی ہتھیار بناتی ہے آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ملٹری کے ویپنز کافی مہنگے ہوتے ہیں اسطرا نے اس کمپنی کو پانچ سانوں تک حیک کیا اور مختلف ملکوں کو یہ سمان بیجتا رہا اسطرا چونکہ ایک سنسکریت لفظ ہے جس کا مطلب ہے ویپنز کوئی نہیں جانتا وہ کہاں ہے وہ کون ہے یہ ایک ایسا ہیکر تھا جو آج تک پکڑا نہیں جا سکا دوہزار آٹھ میں ایک گریک میتھمیٹیشن کو پکڑا گیا یہ سمجھ کر کہ یہ اسطرا ہے لیکن تھوہ ثبوت نہ ملنے پر اسے چھوڑ دیا گیا چونکہ اسطرا ایک سنسکریت لفظ ہے بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس کا تعلق بھارت سے ہے مگر یہ صرف ایک خیال ہے حقیقت کا کسی کو کچھ پتا نہیں کہ اسطرا کہاں ہے